موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر سکندر آباد بھوئی گوڑے میں سکراب کے گودام میں لگی بھیانہ کار کیارہ بیہاری مزدور حلاق وزیراعظم کا اظہار افسوس وزیراعظم کے سیار نے فیکس پانچ لاکھ روپے ایکس گریشیا کا کیا اعلان تیلنگانہ میں برقی شرحوں میں اضافے کے لیے ای آر سی کی منظوری گھرلو سارفین کے لیے چالیس تا پچاس پیسے دیگر زمروں میں ایک روپے کا اضافہ پیٹول ڈیزل پکوان گیس کی قیمتوں میں اضافے سے عوام بے حال خردنی تیل اور دیگر اشیاء کی قیمتوں سے پریشان اور گانجے کی غیر قانونی منتقلی میں ملوث دو ٹولیاں گرفتار پانچ سو پچاس کیلو گانجہ زب رچا کنڈا پولیس کی کاروائی سرخیاں آپ نے دیکھئے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانے پیرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 بی ایج کے ایہ آلہ رہائش فلائٹس ہیدراباد کے پرائیم لوکیشنز پہ واقعے جیسے موین پرائیم مہدی پٹنم اور فیموس پلازا مساب دینگبر موین ہائٹس رندہ ون کالونی موین پریسٹیج آسیف نگر موین ایلائٹ موین کراون موین ایلگنز اپرار موین موین دی روائل بہترین فیسیلیٹیز آلہ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفوز کی زامین ہے سمیر ہوسپیٹل جہاں تجربہ کار ڈاکٹرز کی زیرے نگرانی میں جینرل سرچری شعبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کے امراض دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ لنگس کا بہترین علاج دماغ فالج لقوا رہوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے ان آئی سی یو نرسری ان آئی سی یو 24 گھنڈے سی ٹی سکین سمیر ہوسپیٹل مہدی پٹنم ہیدر آباد سکندر آباد بھوئی گوڑے میں اسکراب کے گودا میں لگی بھیانک آگ کی وجہ سے بیہار کے متوتین گیارہ مزدور خلاک ہو گئے ہیں وزیر آزم نریندر موڈی وزیر آلہ کے سی آر نے واقعے پر افسوس کا اثار کرتے ہوئے محلوکین کے ورسہ سے اثاری تازیت کیا ہے وزیر آلہ کے محلوک مزدوروں کی لاشوں کو سرکاری قرچ پر ان کے آبائی مخامات تک پہنچانے کا انتظام کریں فائر سیفٹی معاملے میں مبینہ لاپرواہی سے لگی آگ کی وجہ سے گیارہ مزدور ہلاک ہو گئے کام کے بعد بارہ مزدور اسکراب کے گودام میں سوئے ہوئے تھے انہیں اس بات کا بھی پتہ نہیں تھا ہوگا کہ وہ صبح کا سورج نہیں دیکھ پائیں گے بیہار کے ساکن یہ مزدور جب گہری نین میں تھے صبح چارتہ پانٹ بجے کا وقت تھا اچانک آگ لگ گئی جس جگہ پر مزدور سو رہے تھے وہاں پر جانے یا اترنے کے لیے کوئی داستہ نہیں تھا یہ مزدور آرزی راستہ بنا کر اپنے کمرے میں جایا کرتے تھے آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا مزدور حالت نین میں تھے اور ہمیشہ کے لیے سو گئے بارہ کے منجملہ صرف ایک شخص کسی طرح نیچے کودمے میں کامیاب ہوا اور وہ بھی زخمی ہو گیا اس نے خود فائر برگیٹ کے عملے کو اطلاع دی مقامی عوام کا کہنا تھا کہ فائر انجن بھی ایک گھنٹے تاخیر سے پہنچا لیکن جب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور گیارہ مزدور اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے امدادی کارکن کلوسٹی مقام واقعہ بھی پہنچ گئیں وزیرالہ کی ہدایت پر ریاستی وزراء سلیواز یادو محمود علی چیف سیکرٹی سومش کمار کمیشن پولیس سیوی آنند اور کلیکٹر ہیدراباد ایل شیرمنگی مقام واقعہ پہنچے محلوک مزدوروں کی شناخ پیہار کے ساکینان بٹو گولو سکندر دینیش دامودر چنٹو راجیش راجو سکندر دیپک اور پنکچ کی حیثیت سے کی گئی ہے واقعہ کے وقت گودام میں بارہ لوگ تھے یہاں پر ایک شخصی بچنے میں کامیاب ہوا وزیراعظم نریندر موڈی نے ٹویٹ کرتے ہوئے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور محلوکین کے ورسا سے اظہار تازیت کیا مجلس کے صدر بیرسر اسد الدین اویسی نے بھی اس واقعے میں خلاکتوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے محلوکین سے ورسا سے اظہار تازیت کیا ہے تیلنگانہ کے وزیراعلا کے چندر شکھراؤں نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے محلوکین کے ورسا کو پانچ لاکھ روپے فیکس ایس گریشیا کا اعلان کیا وزیراعلا نے چیف سیکرٹی سومش کمار کو ہدایت دی کہ محلوکین کی لاشوں کو بیہار پہنچانے کے لیے اغتماد کی جائیں یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ بعض کی موت یہاں پر دم گھٹنے سے ہوئی ہے ریاستی وزیر سری نواز یادوں نے مخام واقع کا معینہ کرنے کے بعد کہا کہ حکومت محلوکین کے ورسا کے ساتھ ہے اور اس واقعے کی جامعے تحقیقات کرائی جائے گی کمیشنر پولیس سی وی آنن نے بتایا کہ احتدائی تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ برخی کے سویچ بورڈ میں شورٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے کمیشنر پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ گنجان آبادی والے علاقوں میں اس راکی کمپنیاں اور گوڈام ٹھیک نہیں ہے اور مخامی عوام کی طرح سے بھی یہ شکایت کی گئی ہے کہ رہائشی علاقے میں جہاں پر عوام کی بڑی تعداد ہے وہاں پر اس راکی گوڈام خطرے کا باعث ہوتے ہیں اور یہاں پر ایسی فیکٹریس یا کمپنیوں کی یا گوڈاموں کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے اکثر اسکراب کے گوڈاموں میں دھماکوں کے واقعات بھی پیش آ چکے ہیں اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ جہاں پر آج آگ لگی وہاں پر سیلنڈر تھے اور سیلنڈر بھی پھٹ پڑے اس واقعے کے بعد مجلس کے رکن اسمبلی جعفر حسین میراد بھی مقام واقعہ پہنچے اور انہوں نے محلوکین کے افراد قاندان سے ظاہر تازیت کیا ان کا کہنا تھا کہ صدر مجلس بیرستر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر وہ اس مقام واقع کا معینہ کرنے آئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جو ایس گریشیا کا اعلان کیا گیا ہے اس میں اضافہ کرنا چاہیے دوسری طرح کمیشنر پولیس سی وی آنن کی طرح سے یہ بھی کہا گیا یہاں پر جو آگ لگی اس میں گیارہ افراد ہلاک ہوئے ہیں لیکن ان کی طرح سے بھی یہ کہا گیا کہ یہاں پر فائر سیفٹی کے انتظامات صحیح نہیں تھے موسم گرمہ ہے آگ لگنے کے کئی واقعات کا خچہ لگا رہتا ہے اس دوران میں متعلقہ محکمجات کو بھی چاہیے کہ وہ فائر سیفٹی کے اقدامات کے سلسلے میں اور اس کے انتظامات کے سلسلے میں کمپنیوں کو فیکٹیوں کو اور گوداموں کو سختی سے تاقید کریں تاکہ اس طرح کے واقعات کا آیادہ نہ ہو تیلنگانہ میں برقی شروعوں میں اضافے کے لیے ای آر سی گرین سگنل دے رہی ہے ای آر سی نے چودہ فیصد برقی چارجز میں اضافہ کرنے سے اتفاق کیا ہے گھر لوس تاریفین پر چالیس تا پچاس پیسے فی یونٹ اور دیگر زمرے کے لیے فی یونٹ ایک روپیہ کا اضافہ ہوگا ای آر سی کے صدرشین ننگراؤں نے بتایا کہ گزیتہ پانچ سال سے برقی شروعوں میں اضافہ نہیں کیا گیا سال دو ہزار بائیس تئیس کے لیے تیرپن ہزار تیرپن کروڑ روپے کی تجویز پیش کی گئی ای آر سی نے اسے ای آر سی نے ای آر سی نے سات سو آٹھ کروڑ روپے کی منظوری دی ہے آٹھ ہزار دو سو اکیس کروڑ روپے سترہ لاک روپے زرائی سبسیڈی دی جائے گی ڈسکام پر بوجھ نہ پڑے اٹھارہ فیصد اضافے کی تجویز پیش کی گئی ہے جسے ای آر سی نے چودہ فیصد کرنی سے اتفاق کیا زرائی شعبے کی شروعوں میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے ایل ٹی کی شرع میں پندرہ فیصد کم کیے گئے ہیں ای وی چارجنگ شرع میں اضافے کی تجویز کو خبول نہیں کیا گیا روس کے حملوں سے یوکرین کے عوام تو پریشان ہیں لیکن موڈی حکومت کی طرح سے قیمتوں میں اضافے سے ہندوستان کے عوام پریشان ہو رہے ہیں اتر پردیش اور دیگر یاستوں کے انتخابات کے بعد پیٹول ڈیزل اور پاکوان گیس کی قیمتوں میں گزیتہ دو دنوں سے اضافہ ہو رہا ہے چارجنگ کو بھی اسی پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہوا پیٹول کی قیمت ایک سو دس روپے ہو چکی ہے دوسری طرف گیس سلنڈر کی قیمت اور ضروری اشیا کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کو مزید مشکلات کا سامنا ہے یوکرین جنگ کی وجہ سے خردنی تیل فی کلو دو سو روپے سے زائد ہو چکا ہے اس سلسلے میں قیمتوں میں اضافہ کیا گیا جس کی وجہ سے دکانداروں کے سارفین کے ساتھ جھگڑے بھی دیکھے جا رہے ہیں کاروبار بھی کم ہو چکا ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو پیکج دی جاتے ہیں ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں دکانداروں اور سارفین نے اپنے اپنے طور پر ایک ہی شکایت کی ہے مہنگائی کر رہا آپ علاپہ جا رہا ہے عوام کا کہنا ہے کہ مہنگائی سے غریب عوام کافی پریشان ہیں کسٹمر تو بہت اعتراض کر رہا جو دس کلو پانچ کلو لینے آلا انہیں سیدھا ایک کلو پہ آ گیا ہے اور جو خیمت افرٹ جو سستے والی چیز بھی جیسا تیل کی پاکٹ ہے ریچی گول ایک سو بیس ایک سو پندرہ روپے ریٹ تھا ایک سکسٹی بول ہے تو رکھ دے رہا کھلا تیل لے لیں گے اور یہ چیز ہے ایک سو دو سو روپے پاکٹ افرٹ نہیں کر ریپبلک اس میں آیا کہ سیل میں بھی کمی ہو گئی حملوں کو جہاں کم دکھا ہوا ہیں تو کھلا لے لیں گے آج نہیں ضرورت آج ہے مگر کئیسا بھی کوشش کر کے چلانے کی کوشش کری پبلک اس میں آکے سیل پہ اثر بڑھ گیا آٹے کا ریٹ مہدہ گھیوں کا ریٹ بندے سے مجید گھیوں گھیوں کی طرف سے آٹا مہدہ سب چیز کے اوپر ریٹ بڑھ چکا ہے اس میں آکے سیل میں بہت فرخ ہو گیا آدھے کو آدھا فرخ ہو گیا کسٹمور بھوستوں سے کہ آرے بھائی تیل جس گھر میں تیل کا ڈبا جانا ہے وہ گھر والے پندرہ کلو ڈبے کی جگہ پہ سیدھا پانچ کلو پہ آگئے دیکھیں گے گرانی بڑھتے جاری آمدانی تو نہیں بڑھ رہی ہمارا پروفیٹ گھڑتے آ رہا گرانے جانا بول کے ہم کیا کر رہے ہیں ریٹ ٹو ریٹ بھی نہیں کوشش کر رہے تو بھی نہیں لے رہے پبلک نہیں بس جنگہ بہانہ میں بنا لیا ہے ریٹ بڑھا دیا ہے تیل جو ہے دو سو کے اوپر بکرا ایک لیٹر دو سو دو سو پانچ تک بھی بکرا ہے اب ہم جس سے مال لیتے وہ جیسا ہوں سے پوچھتے اور بلتے ہیں جنگہ بہانہ بنا لے رہے ہیں لوگ ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ سنفرال جو آئل ہے وہ یوکرینس آتا کی نہیں آتا کہ ہمیں اتلا ہی نہیں ہے لیکن ایک جنگہ بہانہ بنا کے جو ہے جو مال ایک سو تیس روپے بکتا تھا دو تین مہینے پہلے آج دو سو دو روپے بیچنا پڑھا ہمارا اور گراک سے اتنی لڑی ہو رہی ہے مہنگائے کی سلسلے میں کہ گراک ہمیں بات نہ کر کے چلے آ رہے ہیں آخر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہر چیز کا وہ یہ آل ہے گھیوں کے آٹے میں دام بڑھا دیا آپ آپ چھے روپے کلو کو بڑھے ہیں گھیوں کے آٹے میں کوئی معاملی چیز نہیں ہے چھے روپے کلو آٹے کو بڑھ جانا غریب کیسا کھائیں گا تیس روپے کلو آٹا تھا آپ چونتیس روپے کلو آٹا بیچو بڑھ رہے ہیں چھتیس روپے کلو آٹا گھیوں میں دام بڑھا دی ہر چیز میں دام مہنگائی تو سمجھو آپ اتنی پریشانی ہو رہی ہے کہ آپ عام آدمی کمائی نہیں سک رہا اتنی مہنگائی ہو گئی یہ فور ٹی وی کے آپ ذریعے سے ہم حکومت کو بولنا چاہ رہے ہیں کہ داموں پر کنٹرول کریے رمضان کا مہنہ ہے غریبوں کے پاس اتنا رخم ہوتے نہیں ہیں اب جو غریب گزارا کرتے ہیں منگ کے گزارا کرتے ہیں اب یہ اگر وہ منگیں گے اس کا بچٹی نہیں آئیں گے تو آپ کے ذریعے سے ہم حکومتوں سے گزارش کرتے ہیں کہ داموں پر کنٹرول کریے غریبوں کا فائدہ کرنے کی سوچیے اور کم سے کم دام اگر کنٹرول کرنے کی صورت میں کاروبار اچھا ہو سکتا ہے پیٹرول کی قیمتوں کو لے کر بھی عوام کا ملاجولہ ردعمل سامنے آ رہا ہے اس پیرو ریپورٹ میں ایک بات سامنے آئی کہ رمضان کے مہنے میں تیل آٹا گیہوں کی طلب زیادہ ہوتی ہے اس سے نظر میں رکھتے ہوئے قیمتوں میں اضافہ کیا گیا یوکرین کی جنگ کا صرف بہانہ بنا جا رہا ہے عوام کا مطالبہ ہے کہ مرکز اور ریاستی حکومت مہنگائی پر قابو پائے ورنہ عوام کا جینا مشکل ہو جائے گا یہ جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ایسا ہو گیا کہ عام عدمی کے تنخواہ کے باہر کی بات ہو گئی ہو جو پاکٹ جو ایک سو تیس کونتیس کے آتی تھی دو سو روپے گیاری ایک نارمل چھوٹی فیملی بھی کم سے کم چار لیٹر پانچ لیٹر تھی لکھے تو ہزار روپے تو تیل میں چلے آ دیں اس کی اور جو دالنہ بھی اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ جو آم عدمی کا گزارہ مشکل ہو گیا اب جو میڈل کلاس فیملی ہے جس کی کم تنخواہ ہے اس کی بڑی فیملی ہے اس کو ارجس کرنا سروائف کرنا بہت مشکل ہو جا رہا ہو یہ افورٹ کرنا تو دور کی بات ہے کچھ خریدنا ہی سونجنا مشکل ہو گیا لینیوز ہے اور کی روپے بڑھا دی اس سے بھلے ایلیکشنز ہوتے کی نہیں کہ پھر یہ کاما شروع کرتے ایلیکشنز تک یہ جائے جائے کرتے پھر اس کے بعد دیکھے تو پھر یہی کام کرنا ہے لوگ کو بہنگا ہی تو بہت ہو رہی ہے خریدتے ہیں مینت کام دانی کم خرچہ جاتا ہو جا رہا اب آمد میں کھائیں گا تین ہزار روپے کلوڑا بھار رہے تیل کا چاوال 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 غریبت میں کھائیں گا روز کمائیں کھانے والے پیٹرول دے گو جتا ہمیں گا بہت مشکل ہو رہی زندگی غریب لوگوں کو ایسا دیکھے تک ایسا بڑھا دارے تیل کے ریٹا بڑھا دارے دالوں پر ریٹا بڑھا دارے تنخیانے بڑھا رہے پھر ہم لوگوں کے ہاں پھر ہم دنیا کی محنت کرنے والے بڑھا دارے دالوں پر بڑھا دارے تو جینا کیسا جینا بڑے لوگوں جی جا رہے ہیں ادھر سے کمارے ادھر سے بڑھا کر دارے تو غریب لوگ کسی کے گھر میں چار چار بچے کسی کے گھر میں پانچ بچے ایک زندگی کمانے والے کھانے والے اتنے تو کسی کے گھر کھلانے والے کو معلوم جس کی جو رو بچے نہیں اس کو گھر چلانا کیا معلوم مہنگائی بڑھاتے جا رہا انہیں اس کے باپ کا کیا جا رہا جا رہا تو پبلک کا ہے نا پبلک کچھ کرے تو ہی کچھ ہوتا اب تک الیکشن الیکشن بول کے پیٹرول ڈیزل کا ریٹ روک کے رکھا جیسا الیکشن ختم ہوتے ہی پیٹرول بھی بڑھ گیا گیز بھی بڑھ گیا ڈیزل بھی بڑھ گیا اب آخری میں ہوئیں گا کیا دیش کا دو سو سال جو انگریزا راچ کرے غلام کیسا بنایا اللہ لالس جے کے بھلایا بھلا کے غلام بنایا یہ لوہاں بھی وہی حرکت کر رہے ہیں بے وکفہ اور ان لوگوں کو نہیں معلوم ان کے لوگاں ان کی جو ہے پیچھوڑے پانی دوڑ آ رہے اقل نہیں ہے انبکت بول کے سن رہے شوں گے آپ ٹیوی پہ انبکتوں کو ابھی اقل نہیں ہے گوبری بھرے وائے ان کے دیماغ میں جب ان کو اقل آئیں گے جب ان کے بیوی بچے بھکے مریں گے خرید نہیں گئے تو مالوں میں آتا جب ہوش آئیں گے ان لوگوں کے بھائی واقع میں ہم کیا کر رہے تھے آس تک بول کے ویسا بڑھ جاتے رہے تو کیسا ہے سر بہت مشکل ہو جاری ہے آج کل جانا کہہ کرنا ہو لے تو ڈھوٹیں جانا ہو لے تو ہم کو مشکل ہو جاری ہے سب اسی لیے کیا کریں گے کل ہن کانگریس کمیٹی کی ترجمان ڈی شنوان نیت تلنگانہ میں برقی شرحوں میں اضافی شرحوں میں اضافی شرحوں کو واپس دینے کا مطالبہ کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پہلے ہی قریب عوام مہنگائی سے پریشان ہیں ان پر برقی شرحوں میں اضافہ کرتے ہوئے مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت بغیر سوچے سمجھے برقی قریداری مہنگائی کرتے ہوئے ڈسکوم کے پندرہ ہزار کروڑ روپے کے بقائجات ادانہ کرتے ہوئے عوام پر بوجھ ڈال رہی ہیں عوام کوویٹ کے مشکل حالات سے باہر نہیں بھی ہوئے ان پر اب برقی شرحوں کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے دوسری طرف آٹی سی کے قرآن میں اضافہ کیا گیا شوہ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اضافہ کی شرحوں کو فوری واپس لیا جائے حکومت نے تین مختلف سرکاری کارپوریشنز کے صدر نشین کا اعلان کیا ہے تیلنگانہ سٹیٹ منارٹی فینانس کارپوریشن کے صدر نشین کی حیثیت سے محمد انتیاز اسحاق کو نامزد کیا گیا تیلنگانہ سٹیٹ روڈ ڈیولپنٹ کارپوریشن کے صدر نشین کی حیثیت سے مٹسر نواز اور تیلنگانہ سٹیٹ ایڈوکیشن انڈ ویلفیر انفرسٹر ڈیولپنٹ کارپوریشن کے صدر نشین کی حیثیت سے راولہ سریدھر اڈی کو نامزد کیا گیا ہے ان عوضوں کی میاد جائزہ حاصل کرنے کے دن سے دو سال کی رہے گی متعلقہ محکمجات کے تحت انہیں مختلف سہولتیں فراہم کی جائیں اس سلسلے میں چیف سیکرٹی سومش کمار کی دستقص سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے تیلنگانہ سٹیٹ فینانس کارپوریشن کا حدہ گزیتہ کئی سال سے مقلوع رہا جس کی وجہ سے اس کی سرگرمیاں مفلو چھوکر رہ گئی تھی انٹیمیڈیئر سالہ اول سالہ دوم کے سالانہ انتہانہ جو اپریل میں منعقد ہونے والے ہیں اس میں شرکت کے خواہشمن امیدواروں کے لیے درینا فیز چار ہزار روپے کے ساتھ درخاز داخل کرنے کی تاریخ میں چھبیس مارچ تک توسی کی گئی ہے کنٹرولر انتہانات کے مطابق ایسے طلبات جنہوں نے اب تک فیز داخل نہیں کی ہے وہ چوبیس سے چھبیس مارچ کے درمیان فیز داخل بینکی کے ذریعے اٹھائیس مارچ تک بورڈ آف انٹرمیڈیٹ پر جمع کروائیں سابق خزیر محمد علی شبیر نے کہا مسلم اور گریجن تحفوظات کے بارے میں بی جے پی اور ٹیارس مل کر ڈرامے بازی کر رہے ہیں میڈا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا اسمبلی میں تحفوظات کا بل پیش کیا گیا تھا اسی وقت کیسی آر کو چوکرنا کیا گیا تھا یہ بل واپس ہونے والا ہے کیونکہ مسلم تحفوظات کے بارے میں بی سی کمیشن کی سفارش کے مطابق دس فیصد بارہ فیصد اور گریجن کو دس فیصد کے بجائے بارہ فیصد دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا اس سلسلے میں مرکزی حکومت نے تحفوظات فراہمی سے متعلق تین بار ریاستی حکومت کو مختوب لکھے لیکن حکومت نے کوئی جواب نہیں دیا اب پارلمیٹ میں مرکزی وزیر جھوٹ بول رہے ہیں کہ ریاستی حکومت کی طرح سے کوئی تجویز پیش نہیں کی گئی محمد علی شبیر نے کہا گریجن تحفوظات دینے کا اختیار ریاستی حکومت کے پاس ہے اس کے بوجود بھی اسے مرکز کو روانہ کیا گیا بی جے پی کے رگرسملی ایٹیلا راجندر نے کہا کہ کسی آر کو اگر اپنا غصہ اتارنا ہے تو مرکز حکومت یا پھر بی جے پی پی پر اتاریں میڈہ سے بات کرتے کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت رائس ملرز کو مراعات نہیں دے رہی ہے جس کی وجہ سے دھان کی ملن کرنے کی گنجائش کم ہو گئی ان کا کہنا تھا کہ کسی آر اپنی ناکامیوں کو مرکز پر دالنے کی کوشش کر رہے ہیں گریجن کے تحفوظات کے بارے میں مرکز حکومت کے گمراکون بیان دینے پر گریجن تنظیم اور ٹیارس پارٹی کی اتحادی تنظیم کی طرح سے احتجاج کیا گیا بی جی پی دفتر کا کھیراؤ کرنے کی کوشش کی جسے پولیس نے ناکام بنا دیا اور احتجاج وں روکن اسمبلی سید احمد پاشا خادی نے پتر گٹی ڈیویجن کی رنگ لے کھل کیا اور اس کے اطراف وقناف کے لاکھوں کا دورہ کیا روکن اسمبلی نے بتایا کہ سیوریڈ لین سلک اور وارٹر لین کے کاموں کی نشاندہ ہی کرائی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ تمام کاموں سے انجینئر کو واقع کرا گیا ہے پندرہ دنوں کے اندر نشط کاموں کو مکمل کیا جائے گا اس وقت پر متعلقہ کارپوریٹر محمود خادری کے علاوہ بلدی برخی وابرسانی کے عہددار موجود تھے یا خود پر آئی سمی حلقے کے بلدی ڈیوزن فترٹی علاقے میں آج رنگے لی کھڑکی اس کے اطراف اکنام میں دھورہ کیا گیا ایریا کارپیٹر سوہر خادری صاحب بھی ساتھ تھے بلدی برخی آبر سانی کے افتدائی مجال اس کے ہمارے ذمہ دار لوگ بھی یہاں پر ساتھ میں تھے کچھ کام یہاں کے بتائے تھے کچھ ڈین بنانا اور کچھ سیور لینڈ کے کام ہیں روڈ کے کام ہیں باٹر لینڈ کے کام ہیں یہ تمام کاموں کے نشان دے گی لائٹ کے منٹیننس کا پولوں کو شفٹ کرنے کا پولوں کو تبدیل کرنے کا یہ تمام کام متعلقہ انجینئر ہم کو نوٹ کرا دی انشاء اللہ پندرہ دن کے اندر کاموں میں سے آدھے کام تو ہوئیں گے اور ہمارے کام کے کاموں کے پیچھے رنگ یہاں کہ ہر دو دن کے کرنے ان کو راحت پہنچ آتے شکریہ سدر مجلس رکنے پارلیمنٹ باری سر اصدودین اویسی کی سرپرستی اور مجلس کے رکنے سمنی احمد بلالا کی کوشش سے ہفتہ چھ بیس مارچ کو محکمہ یونس سرویس حکومت تیلنگانہ کے تاؤن سے امپیریل فنکشن ہال چادرگھارڈ میں جاب میلہ منعقید کیا جا رہا ہے اس جاب میلے میں چار ہزار سے زیاد ملازمت کے موقع دستیاب رہیں گے سات سے زیاد کمپنیاں اس میں حصہ لیں گی انفورمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی نون آئی ٹی نرسنگ ای کامرس ہوتیل منیجمنٹ فارما منفیکچرنگ اس جاب میلے میں اپنی قسمت آزمہ سکتے ہیں رکنہ سملی احمد بلالا نے بیرزگار نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس جاب میلے سے استفادہ کریں آن لائن ریڈیسٹریشن کے علاوہ آن سپوٹ ریڈیسٹریشن کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ہلپ لائن نمبرات دیے گئے ہیں جن پر رابطہ کیا جا سکتا ہے یہ نمبرات سن لیجئے 7097655912 903 0047303 یہ نمبرات ایک بار پھر سن لیجئے 7097655912 903 0047303 ملک پیٹ چادرخات ایمپریل گارڈن میں 26 تاریخ کے روز اس مہینے کی 26 مارچ کو ایک جاب ملا منخیط کیا گیا ہے جس میں 60 کمپنیاں پاٹسپیٹ کریں گی اور 4000 سے زیادہ اس کے اندر ویکنسیس ہے تو میری تمام نوجوانوں سے یہ خواہش ہے کہ جو بھی ٹین تک بھی جو پڑے ہوئے ہیں ٹین کے بعد سے چاہے وہ انٹر ہو ٹین ہو گریجویشن ہو آئی ٹی ہو ایم بی اے ہو ہر زمرے میں کے اندر ویکنسیس ہے تو آپ یہاں پر آپ آ کر اس کے اندر حصہ نہیں اور اس کی آن لائن لنک بھی ہے اس کے اندر آپ آن لائن بھی اپنا ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں اور 26 تاریخ کے روز آ کر انٹرویو فیس کر کر حاصل کر سکتے ہیں رکھن اسمبلی کاروان کوسر میدین نے ماہ رمضان مبارک کے آمد کے سلسلے میں زورنل کمیشنر بلدیارہ بکرن اور دوسرے سرکاری محکمجات کی آلہ عدداروں کے ساتھ ادلاس منقلت کیا اس موقع پر حلق اسمبلی کاروان کے تمام مختلف زیر التواب پروجیکس کے بارے میں تبادلے خیال کیا گیا زورنل کمیشنر نے سرکاری محکمجات کی آلہ عدداروں کو حلق اسمبلی کاروان کے علاقوں کے منجملہ صفائی کے کاموں کے بشمول سڑکوں کی مرمت مساجد کے پاس صفائی کرانے کی ہدایت دی انہوں نے برکی سربراہی اور پینے کے پانی کی سربراہی کو بلا قلل جاری رکھنے کی ہدایت دی اجلاس میں نظام کالونی حکیم پیٹ بلکہ پور نالک کے تعمیراتی کاموں کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے اجلاس میں مجلسی عراقی نے بلدیانے بھی شرکت کی بہدر پورا فلائی آور کا کام 31 مارچ تک مکمل ہونے کا امکان ہے اسمبلی میں سلسلے میں قائد مجلس اکبر الدین ویسی نے حکومت کو توجہ بھی دلائی تھی جس پر متعلقہ وزیر نے تحقن دیا تھا کہ اسے 31 مارچ تک مکمل کیا جائے گا بی ایج سی بی ایل نابی کمپنی کو اس کا کانٹیک دیا گیا ہے فلائی آور کے کام تیزی سے جاری ہیں امکان ہے کہ 31 مارچ تک اسے مکمل کر دیا جائے گا اور عوام کے لیے کھول دیا جائے گا سدر مجلس پیرس سر حدودی نویسی کی سرپرستی اور اکنس سمبلی جعفر حسین میراج کی نگرانی میں دلت بندھو اسکیم کے تحت حلق نام پلی میں ایک سو دلت مستقین کے لیے رخمی امداد منظوروی ہے ان مستقین کو بینک اکانٹ کھلنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا رکنس سمبلی جعفر حسین میراج نے مستقین کے اکانٹ کھلوانے کے لیے اپنے دفتر میں ہی بینک عملے کو طلب کرتے ہوئے اکانٹ کی کشادگی کے لیے اختماعات کی مستقین کی طرح سے صدر مدیس پیرسر ہوئے سی اور رکنس سمبلی جعفر حسین میراج سے ظہارے تشکر کیا گیا ملے پلی ڈیویجن کے نمائندار رکنے بلدیا زفر خان زریلتیوہ پروجیکس کے بارے میں زونل کمیشنر بلدیا روی کی رن کے ساتھ ایک دلاز منقل کیا اس موقع پر انہوں نے ملے پلی کے گرانڈز نالوں اور سڑکوں زریلتیوہ تعمیراتی کاموں کے بارے میں پاتچیت کی انہوں نے زونل کمیشنر سے کہا کہ وہ ملے پلی ڈیویجن کے زریلتیوہ کاموں میں تیزی لائیں اس موقع پر مخامی مجلس کے کارکن بھی موجود تھے میر علم ٹائم کے پاس بستی نبی کریم اور آس پاس کے علاقوں کا متعلقہ کارپوریٹر محمد خادر نے مختلف شبجات کے عہدداروں کے ساتھ تورہ کیا رمضان کے دوران صفائی کے انتظامات کو یقینی بنانے کے سلسلے میں بیرس اور اویسی کی ہدایت سے عہدداروں کو واقع کرا گیا عہدداروں پر زور دیا گیا کہ پانی کی باقاعدہ اور بلا قلل برخ کی سربراہی کو یقینی بنا جائے چوبیس مارچ کو منائے جانے والے عالمی یوم میں ٹی بی کے سلسلے میں اویسی گروپ آف ہسپیٹلز کی طرح سے چار شمعے کو عوامی شعور بیداری ریلی نکالی گئی مینیزنگ ڈیریکٹر اویسی گروپ آف ہسپیٹل و قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی سرپرسلی اور ڈاکٹر اشواخ حسن ڈاکٹر مظہر الدین علقہ اور ڈاکٹر ماجید آدل کی نگرانی میں یہ ریلی نکالی گئی اویسی گروپ آف ہسپیٹل کے ڈاکٹرز نے آس پاس کے علاقوں کا حطہ کرتے ہوئے عوام کو ٹی بی سے محفوظ رہنے کے بارے میں ضروری مشورے دیئے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ٹی بی کے لیے بچپن میں بھی ٹی کے دے جاتے ہیں اسے استفادہ کرنا چاہیے ٹی بی کا مفتلاج بھی ہو رہا ہے عالمی ٹی بی کے موقع پر اویسی ہسپیٹل میں مختلف پروگراموں کا انقاط عمل میں لائے جا رہا ہے اس میں تخریری تحریری کوئی مخابلوں کے علاوہ مباہس ہوں گے ڈاکٹرز نے کہا کہ دو ہفتے سے زیادہ اگر کھانسی ہو بخار ہو یا وزن میں کمی ہو رہی ہو تو یہ ٹی بی کی علامات ہیں فوری قریبی دواخانے سے رجوع کر پوائنا کروائیں ٹی بی کا علاج مفت ہے ڈاکٹر نے کہا اس سلسلے میں ضروری مشورے اور ہٹ آیا دی اس ٹی بی کے اویرنیس کے لیے اور سنسلائز کرنے کے لیے ڈاکٹر سلطان اپنے پروفیسر ایڈاکٹر دیپارمنٹ کمیڈی میڈیسن ان کے ٹیم کے ساتھ ریلی لکالتے ہوئے بچوں کو گلیوں میں جا کر ان کے احساس دلانا چاہ رہے کہ یہ پریونٹیبل ڈیسیز ہے ویکسین کا ایمپورٹنس دینا چاہنا بکوز اگر ویکسین لیا گیا ایٹ دے بر ایٹیس پریونٹیبل اور آنسو فری آف کارس گورنمنٹ آف تیلنگانہ بارکاس یونٹ ٹوبرکلین یونٹ سے بھی ہمارے کو سپورٹ ملا ہوا ہے آج جہاں ہم یہ احساس دلانا چاہ رہے گی پبلک کو فری ٹریٹمنٹ ہے فری ڈائیگنیسز ہے اس کا فری علاج ہو رہا ہے اور جہاں بھی لوگ ہے الوکیشنز اور ڈیویٹ کمپیٹیشنز کنڈک کیا جا رہا ہے کمیٹی میڈیسنگ کی طرف سے کلہین سنتی نمائش میں مختلف آئیس کریمز اور مشروبات سے مشاہدین اور تندوز ہو رہے ہیں نمائش دیکھنے کے لیے آنے والے افراد مختلف اسٹالز کا مشاہدہ کرتے ہوئے نمائش کے وسیوریز میدان میں گھومتے ہوئے تھک جاتے ہیں لیکن وہ گھومنے پھرنے سے نہیں رکتے مربستہ ہو جاتے ہیں ایک آسلی آئی جوڑے سے جب نمائش کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ گزشتہ مہینے میں نمائش کا پرگرام ملتوی کرنے سے مایوس ہوئے تھے لیکن نمائش کے دوبارہ انقاض سے وہ بہت مسرور ہیں ان کا کہنا تھا کہ نمائش دیکھنے کا ذوق رکھتے ہیں ایسے کئی برنی سیائیں جو ہوا انہوں نے خاملنے پر نمائش جیسی دلچسٹ تفری سے لفت اندوز ہو رہے ہیں رچہ کونڈا کی الوی نگر ایسے اوٹی اور آدھی بٹلا پولیس نے پہند ریاستی ڈریک پیڈلرز کی دو ٹولیوں کو گرفتار کرتے ہوئے بھاری مقدار میں پانچ سو پچاس کلو گانجا زب کیا ہے کمیشن پولیس رچہ کونڈا مہیش بھگوت نے میڈیا سے بات کرتے بتایا کہ باق خبر اطلاع ملنے پر الوی نگر ایسے اوٹی نے آدھی بٹلا پولیس کے ساتھ آدھی بٹلا ٹول گیٹ کے پاس گاڑیوں کو روک کر تلاش لی گاڑی سے ایک سو چالیس کلو گانجا برامت ہوا اس کے علاوہ نردرخم پانچ لاکھ روپے اور آٹھ موبائل فونز اپ کیے گئے کمیشن پولیس نے بتا کہ شیخ یاسین رویندر اور منڈا بابو کو گرفتار کیا گیا اس ٹولی کے دو ارکان سری نیواز اور بابو مفروض بتا گئے کمیشن پولیس کا کہنا تھا کہ ویشاقہ پٹنم کے آرکوں سے تین ہزار روپے فی کلو گانجا خرید کر اسے ممبئی میں بارہ ہزار روپے فی کلو فروغ کیا جا رہا تھا کمیشن پولیس نے بتا کہ سوٹی علمی نگر اور کسرا پولیس نے بھی بہندرہ ستی ڈرگ پیڈلرز کی ٹولی کو گرفتار کرتے ہوئے چار سو دس کلو گانجا سب کیا ہے پولیس نے ونکٹ ناران رجنی کان اور ناگرہ جو کو گرفتار کیا اس ٹولی کے چار ارکان سری نیواز ستی بابو شاہین اور ماجد مفروض بتا گئے ہیں اس ٹولی کے خفزے سے دو کاریں تین موبائل فون بھی زب کیا گئے یہ ٹولی بھی گانجے کو کرناٹک اور مہارشتہ لے جا کر فروغ کیا کرتی تھی اس ٹولی کے خفزے سے ایک کروڑ دو لاکھ تیس ہزار روپے کا سامان پشمول گانجا سب کیا گیا راجن درنگر پولیس ٹیشن حدود کی خسمت پور میں بیٹی کے ساتھ مبغینا جنسی زیادہ دی کرنے والے شخص کو پولیس نے گرفتار کیا ہے بتا گیا کہ پیشے سے مزدور درندہ صفحہ شخص نے اپنی بیٹی کے ساتھ زیادہ دی کی پولیس نے اطلاع ملتے ہی مقام واقعہ پہنچ کر ملزم کو گرفتار کیا متاثر لڑکی کو مائنے کے لیے عثمانیہ ہسپٹل منتقل کیا گیا ہے ملزم کے خلاف پوکسو کے تحت مقدمہ درش کیا گیا ہے بالا نگر رنگرڈی نگر کے سنتی علاقے میں واقعہ اوشہ فین کی فیکٹری میں آگ لگنی کا واقعہ پیش آیا بتا گیا کہ اے سی میں شورٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی مقام اوام نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی اس فیکٹری میں آگ لگنی کا واقعہ پیش آیا تھا مقام اوام کی طرح سے بتا گیا کہ فیکٹری میں فائر سیفٹی پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے اطلاع ملنے پر فائر بگیٹ کاملے نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر خوابو پایا جیڈی میٹلا پولیس ٹیشن کے حدود میں اچانک ایک کار میں آگ لگنے سے سنسنی دیکھی گئی جیسا ہی کار سے دھماں اٹھنے لگا ٹریور نے کار کو کنارے پر لاکھ کھڑا کر دیا اس کے فوری بات کار میں آگ لگ گئی فوری فائر بگیٹ کو اطلاع دی گئی فائر انجن نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر خوابو پایا کار مکمل طور پر جل کر خاکستر ہوئی ہے آخر میں سرکھیوں پر ایک بار پیرزر ڈالتے ہیں پیرز عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں ٹری اور فور بی ایج کے اعلی رہائش فلائٹس ہیدر آباد کے پرائیم لوکیشنز پہ واقعے جیسے موین پرائیم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مصب ڈائنگ بار موین ہائٹس ورندہ ون کالونی موین پریسٹیج آسف نگر موین ایلائٹ موین کراون موین ایلیگنز اپرار موین موین ڈی روائل بہترین فیسیلیٹیز آلہ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی زامین ہے پیرز عزیز کنسٹرکشنز ٹولی چوکی ہیدر آباد سمیر ہاؤسپیٹل جہاں تجربے کا ڈاکٹرز کی زیرے نگرانی میں جینرل سرچری شبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کے امراض دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ لنگز کا بہترین علاج دماغ فالج لقوا رہوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے ان آئی سی یو نرسری ان آئی سی یو چوبیس گھنڈے سی ٹی سکین سمیر ہاؤسپیٹل مہدی پٹنم ہیدر آباد سکندر آباد بھوئی گوڑے میں سکراب کے گودام میں لگی بھیانہ کا گیارہ بیہاری مزدور حلاق وزیراعظم کا اظہار افسوس وزیراعظم کے سی آر نے فیکس پانچ لاکھ روپے ایس گریشیا کا کیا اعلان ٹیلنگانہ میں برقی شرحوں میں اضافے کے لیے ای آر سی کی منظوری گھرے لوس سارفین کے لیے چالیس تا پچاس پیسے دیگر زمروں میں ایک روپیہ کا اضافہ پیٹول ڈیزل اور پاکوان گیس کی قیمتوں میں اضافے سے عوام بے حال خردونی تیل اور دیگر اشیاء کی قیمتوں سے پریشان اور گانجے کی غیر قانونی منتقلی میں ملوث دو ٹولیاں گرفتار پاس سو پچاس کلو گانجہ زبت رچہ کنڈا پولیس کی کاروائی اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ